اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روحانی مرکز یوٹیوب چینل کے معزز بھائیوں دوستوں اور پیاری بہنوں الحمدللہ میں آج آپ کے لئے بہت مجرب اور کامیاب وظیفہ لے آیا ہوں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک صورت نازل فرمائی ہے اس صورت کے اندر سات آیتیں ہیں ان سات آیتوں میں سے صرف ایک آیت کو پڑھنا ہے یہ وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ روحانی مرکز یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل جائے معزز بھائیوں دوستوں اور پیاری بہنوں آج ہمارے گھر کے اندر بہت سارے لوگ پریشان ہیں اس بات کو لے کر کہ گھر میں پریشانی ہے بے برکتی ہے کاروبار میں برکت نہیں ہے پیسہ آتا ہے پیسہ گھر میں رکتا نہیں ہے کاروبار چلتا نہیں ہے کوئی فیکٹری ہے تو فیکٹری کے اندر گھاک آتی نہیں ہے دکان ہے کسٹمر آتی نہیں ہے جوپ پر جاتے ہیں سیلری وقت پر مل جاتی ہے لیکن برکت نہیں ہوتی ہے تو آج میں آپ کے لئے ایسا وظیفہ لائیا ہوں جس کے کرنے سے انشاءاللہ تمام مسائل رزق کے متعلق کاروبار کے متعلق حل ہو جائیں گے اور اللہ حل کرنے والا ہے دیکھئے قرآن کریم میں ایک صورت ہے جس کم صورة فاتحہ کہتے ہیں یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے اندر کل سات آیتیں ناصل فروائی اس میں سے ایک آیت جس کو ہم تلاوت کرتے ہیں ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اس کا ترجمہ اور مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اس آیت کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو تحجد کے وقت اٹھ کر تحجد کی نماز پڑھنی ہے بہت سارا لوگ سوال کرتے ہیں کہ تحجد کے وقت کب سے رہے گا تو تحجد کے وقت عشاء کی نماز سے شروع ہوتا ہے فجر سے پہلے پہلے آپ کسی بھی وقت عشاء کی نماز کے بعد کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں آپ کو کرنا یہ ہے کہ پہلے دو رکعات نماز پڑھ لے تحجد کی نیت سے اور تحجد کی نماز کے درمیان دو نمازوں کے درمیان پہلے دو رکعات پڑھ لے اس کے بعد دعا کرے پھر اس کے بعد اور دو رکعات پڑھے تحجد کی نماز میں سجدے کی حالت میں آپ کو پڑھنا ہے ایاکا نعبودو و ایاکا نستعین ایک سو دس مرتبہ اس آیت کو پڑھ کر اللہ سے دعا کرے نفل نماز ہوتی ہے سجدے میں ہم دعا مانگ سکتے ہیں دعا کر سکتے ہیں بس بشرت یہ کہ دعا وہ ہو جو عربی میں ہو اور اردو میں بھی آپ مانگ سکتے ہیں آپ کو مانگنا یہ ہے ایاکا نعبودو و ایاکا نستعین ایاکا نعبودو و ایاکا نستعین ان آیت کو سجدوں کے درمیان پڑھئے اللہ تبارک و تعالی بے انتہا برکت نازل فرمائے گا آپ کے جو مسائل ہیں اللہ تبارک و تعالی ان مسائل کو ضرور حل فرمائے گا میں دعا کرتا ہوں آپ حضرات کے لئے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو رزقی حلال عطا فرمائے اللہ آپ کو آفیت والی روزی عطا فرمائے اللہ آپ کو خوشی عطا فرمائے پھر سے گزارش کرتا ہوں ہمارے یوٹیوب چینل روحانی برکت کو ضرور سبسکرائب کریں شیئر کریں اور لائک کریں السلام علیکم